خدامد یسو مسیح کے نام میں آپ سب کو اسلام خدامد بھلا ہے اس کی شفقت عبدی ہے اور اس کی وفاداری پشتر پشت رہتی ہے آمین میں ساتھ نکالیے متی کی انجیم اس کا چھٹا باپ اور اس کی انیسویں آیت سے ہم خدامد کے کلامے سے تلاوت کریں گے خدامد کے زندہ پاک کلامے یوں لکھا ہے اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چھراتے ہیں بلکہ اپنے لئے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ اور نہ وہاں چور نقب لگاتے ہیں اور چھراتے ہیں کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا آمین اور صحیفوں کے اندر خدا فرماتا ہے کہ چاندی میری ہے اور سونا میرا ہے رب الفاج فرماتا ہے حجی نبی کا صحیفہ دوسرا باپ اس کی نومی آیت کا پہلا عیسائی ہے اور اس میں وہ کہتا ہے کہ چاندی میری ہے اور سونا میرا ہے رب الفاج فرماتا ہے تو جو بات اس آیت کے اندر موجود ہے وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اس کرعہ عرض پر جتنی بھی دولت گردش کر رہی ہے وہ خدا کی ہے آپ کی جیبوں میں جو نوٹ ہیں وہ بھی خدا کے ہیں آمین آپ کے گھر کے اندر کسی گدے کے نیچے کسی سیف کے اندر کسی سندھوک کے نیچے جو پچاس کا نوٹ سو کا نوٹ دو سو ہزار چھپا کے آپ نے رکھے میں کسی نہ کسی سے وہ بھی خدا کے ہیں آمین آپ کے نہیں ہیں تو خدا اپنے لوگوں کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ جس دولت کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو اور جس دولت کو تم اپنا سمجھ کر زندگی گزار رہے ہو وہ تمہاری اپنی دولت نہیں ہے اور خدا مجیسو مسیح نے جو باتیں ہم نے ابھی پڑھی ہیں متی کی انجیل میں فرمائی اس میں لکھا ہے کہ تم زمین پر اپنا مال جمع نہ کرو بلکہ کہاں جمع کرو جی اسمان پر فائدہ کیا بتایا اسمان پر پیسے جمع کرنے کا کہ وہاں پر نہ تو چور نقب لگاتے ہیں مطلب چوری نہیں کر سکتے زمین پر کیا ہوتا ہے جب کرنسی موف کرتی رہتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی نوٹ اتنے گل چکے ہوتے ہیں کہ اس کو دکاندار لینے سے انکار کر دیتا ہے اور جب دکاندار گہہ کو دیتا ہے تو گہہ کے اندر میں آنی لینے اس کی ریزن یہ ہے کہ نوٹ گل چکے ہوتے ہیں لیکن اسمان پر خدا مجیسو مسیح نے فرمایا کہ اسمان پر تم نے مال جمع کرنا ہے تو میں جو میسیج آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے خدا آپ کو دولت مند بنانا چاہتا ہے مگر کیوں آمین یہ آج ہم نے سیکھنا ہے کہ خدا ہمیں دولت مند بنانا کیوں چاہتا ہے اور اس دولت کا مصرف کیا ہے میں نے زمین پر زندگی گزارتے ہوئے کئی قسم کی جو ویلت ہے اس کو ڈسکور کیا ہے روپیہ بیسا ہی خالی دولت نہیں ہے دولت کئی قسم کی ہے خدا کا کلام بھی دولت ہے جس بندے کے ذہن کے اندر دل کے اندر اس کی زندگی کے اندر اس کی عدات کے اندر سکلام چھلکتا ہے کلام نظر آتا ہے وہ دولت مند آدمی ہے اور دعوت کہتا ہے کہ میں ایک لوٹ پانے والے سے بھی زیادہ خوش ہوں ترے کلام کو پا کر کیونکہ اس سے پتا ہے کہ خدا کا کلام ایک دولت ہے اور پلوس کہتا ہے کہ خدا نے یہ خزانہ مٹی کے بطنوں کے اندر رکھا ہے یعنی ہمارے اندر رکھا ہے تو جب خدا کا کلام کسی شخص کی زندگی کے اندر آتا ہے وہ اس کو دولت مند بناتا ہے تو اگر آپ کلام کی دولت سے بھرے ہوئے ہیں تو آپ دنیا کے سب سے زیادہ مالدار آدمی ہیں چاہے آپ کی عجیب کے اندر پیسے ہیں یا نہیں یہ دنیاوی دولت کی بات نہیں ہے میں خدا کے کلام کی بات کر رہا ہوں میسیج جو ہے وہ دنیاوی دولت کے اوپر ہی دوں گا پریشان نہ ہونا کہ ایسا نہیں ہے دنیاوی دولت کے اوپر ہی بات کروں گا لیکن اس سے پہلے چند ایک باتیں کرنا بہت ضروری ہیں جس شخص کی لائف کے اندر خدا کا کلام آ جاتا ہے وہ شخص دولت مند ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص صحت مند ہے اسے کوئی روگ نہیں ہے کوئی بیماری نہیں ہے کوئی اس کی باڈی کے اندر مسئلہ نہیں ہے وہ صحت مند زندگی گزار رہا ہے تو وہ دولت مند ہے آمین جب آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کی آنکھ کھلتی آپ دیکھتے ہیں کہ چھت پہ پنکھا لگا ہوئے اور وہ چل رہا ہے ادھر دیکھتے ہیں انرجی سیور لگا ہوتا ہے ادھر دیکھتے ہیں آپ کے گھر کی ساری چیزیں آپ کی تصویریں تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا آپ کو نظر آ رہا ہے تو دولت ہے کہ نہیں آکھ جہا کیمرہ تو لاکھ تو نہیں لابدہ کسی شاعر میں لکھے ہے لیکن اس نے تھوڑی کم مالیت لگائی ہے لاکھ رو پہ کے تو عام کیمرے مل جاتے ہیں لیکن آکھ جڑا کیمرہ ہے ڈیوائز فرق آپ کی آنکھیں کام کر رہے ہیں آپ کے کان کام کر رہے ہیں آپ کا مو کام کر رہا اس میں سے لفظ نہیں کر رہے ہیں آپ کی زبان ذائقے کو چکھ رہی ہے آپ کے ہاتھ چیزوں کو چھو رہے ہیں گرم تھنڈا بتا رہے ہیں آپ کا میدہ جو کچھ آپ کھا رہے ہیں وہ حضم کر رہا ہے آپ کے پھے پھڑے کام کر رہے ہیں آپ سانس لے رہے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کی ٹنگیں کام کر رہے ہیں پٹھے کام کر رہے ہیں آپ چل پھر رہے ہیں آپ کو نیند آ رہی ہے آپ جاگ رہے ہیں سارا کچھ ٹھیک ہے آپ بڑے دولت مند ہیں یہ کہنا چھوڑیں کہ ہم بڑے غریب ہیں آپ کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں سب سے بڑا کام خدا نے میری اور آپ کی زندگی میں کیا ہے جو ڈیوائس میری اور آپ کے اندر رکھی ہیں ایک تو دل ہے اور دوسرا دماغ ہے دماغ کے اندر خیالات آتے ہیں جس شخص کے ذہن کے اندر اچھے خیالات آتے ہیں اور وہ ان اچھے خیالات کو محفوظ کر لیتا ہے وہ بڑا دولت مند ہے خیالات کا آنا اور ان خیالات کو اپنے اندر محفوظ رکھ لینا ایک دولت مند شخص کی علامت ہے اگر آپ کے مائنڈ کے اندر اچھے خیالات آ رہے ہیں دنیا کے اندر جتنی بھی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے وہ خیالات سے ہوئی ہے ایک شخص نے سوچا میں آوائی جہاز بناوں گا ایک شخص نے سوچا میں فریج بناوں گا ایک شخص نے سوچا میں گاڑی بناوں گا ایک شخص نے سوچا کہ میں موصلات کے نظام کے لیے ٹیلی فون اجات کروں گا ایک شخص نے سوچا میں بلا بناوں گا سوچا تو ہو گیا تو یہ ویلتھ ہے آپ کے ذہن میں جو اچھے خیالات آتے ہیں یہ دولت ہے اس کو سمٹیں اس کو کہیں لکھ لیں اس کو کہیں محفوظ کر لیں اس کو کہیں ریکارڈ کر لیں میں جب جا رہا ہوں تو کبھی واغ کرنے کے لیے کچھ طرزہ آ جاتی ذہن میں ساں ساں واغ کر رہتا ہوں ساں بھو ریکارڈ کر لیتا ہوں کہ مجھے پتا یہ ایک اچھا خیال میرے مائنڈ میں آیا ہے یہ ایک ویلتھ ہے یہ ایک دولتھ ہے کوئی شیر آجے اچھا کوئی کلام کا آئیڈیا آجے میں اس کو فورا ریکارڈ کر لیتا ہوں اس کی ریزن ہے مجھے پتا ہے کہ یہ نکل جائے گا شیطان اس دولت کو ضائع کرنے کی کوشش کرے گا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی رندہ مارے گا تاکہ یہ اچھا خیال میرے ذہن سے ریمو ہو جائے تو جب اچھے خیالات آپ کے مائنڈ کے اندر آ رہے ہیں سمجھ لیں دولت آ رہی ہے ویلتھ آ رہی ہے جس شخص نے پینسلین اجات کی تھی وہ شخص اپنی لیوٹری کے اندر کام کر رہا تھا اور کام کرتے 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 کیا ہوا کہ وہ جو محلول دیار کر رہا تھا مختلف کیمیکلز کو ملا کے اوپر سے ایک پھپوندی کا ٹکڑا گیرا چھت کے اوپر کئی پھپوندی لگی تھی کئی کہہ لیں اوپر سے گری اور اس کپ کے اندر آ کے گر گی اس پیالے کے اندر اور اس نے دیکھا کہ اس کپ کے اندر ایسے شوشو ہونے لگی اس نے فوراں سے اپنے عدسے لگائے آنکھوں کے اور گوڑ سے دیکھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے وہ جو جراسیم تھے وہ جراسیم مر رہے تھے وہاں تو اس نے وہاں سے پینسلین کو اجات کیا اور پینسلین دنیا کی وہ پہلی ایسی دوائی تھی جو زخموں کے اوپر لگائی جاتی تھی زخموں کے اندر جراسیموں کو مارتی تھی آپ کے پٹھوں کو ڈیمیج نہیں کرتی اس سے پہلے جو عدویات استعمال ہوتی تھی جنگوں کے دوران جب کسی سپاہی کو کسی فوجی کو کوئی لوہے کا ایسا آلہ پھر جاتا تھا کوئی گولی اس کو چھوکے گزر جاتی تھی یا گولی اس کے بازو کے اندر ٹانگ کے اندر یہاں کئی پیٹ میں پیوست ہو جاتی تھی اس کو جب نکالا جاتا تھا اس پہ جب دوائیں لگائی جاتی تھی تو اس کا اتنا حصہ جل جاتا تھا اس کے پٹھے ڈیمیج ہو جاتے تھے لیکن پینسلین کی اجاد کے بعد یہ معاملہ حل ہو گیا لیکن یہ اجاد ہوئی کیسے ایک شخص ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا ان خیالات کو اکٹھا کر رہا تھا ایک پیالے کے اندر جو اس کے ذہن کے اندر آ رہے تھے آمین یہ بھی بات کس چیز کی ہو رہی ہے ابھی ڈالر پہ تو میں آئے نہیں ابھی تو بات ہو رہی ہے اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ دولت مند ہیں آپ یہ نہ کہیں میں بہت غریب ہوں یہیں سے غربت کا آغاز ہوتا ہے جب آپ کہنا شروع کرتے ہیں کہ میں غریب ہوں میں تو غریب ہوں میں تو غریب ہوں اور آپ کے پاس دولت ہوتے ہوئے بھی آپ غریبی ہوتے ہیں جنہوں کہنے دیں نا ہوندے سندے روندے رہنا ایسے لوگ کی تدات کم نہیں ہے ہمارے معاشرے میں روٹی بھی اچھی کھا رہے ہیں کیمہ کھا رہے ہیں ہڈیتے بغیر ساڑھے چار سو رپیا پانچ سو رپیا کلو وہ کھا رہے ہیں ایک بندے کی دہاری پانچ سو ہے اور آپ نے پانچ سو کا کیمہ پکایا ہے پھر بھی آپ غریب ہیں کیسے غریب ہیں آپ امیر ہیں جو چیز آپ کا کھانے کو دل کر رہا ہے اگر آپ وہ گھر میں پکا لیتے ہیں آپ امیر ہیں آپ کے پاس ایک نہیں دس جوتیاں علماری کے اندر پڑی ہوئی ہیں آپ امیر ہیں آپ کے پاس کپڑے استری کرنے کے لیے استری موجود ہے اور ایک سوٹ آپ نے پین کے جانا ہے لیکن بیس علماری کے اندر لٹکے ہوئے ہیں آپ غریب ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ غریب ہیں میں اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں آپ امیر ہیں لیکن آپ کو بے بکوف بنایا جا رہا ہے کہ میں غریب ہوں خدا نے آپ کو جو کچھ دیا ہے مجھے جو کچھ دیا ہے ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ میری اور آپ کی ضرورت سے بہت زیادہ ہے لیکن ہمارے اندر یہ تصور اور خیال ہے ہم بہت غریب ہیں اگر کسی کی فیملی مستحکم ہے سٹیبل ہے جس کے اندر پیار اور محبت ہے جھگڑا نہیں ہے اتفاق ہے یہ گانگت ہے صلح اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں زندگی کے جو بھی معاملات ہیں ان کو مل کر فیس کرتے ہیں تو وہ تو امیر ہے سمجھ آری بات آپ کو تو میں آپ کو چند ایک ایسی باتیں بتانا چاہتا ہوں جن کو اڈاپٹ کر کے ہم دنیاوی ویلچ کو حاصل کر سکتے ہیں ایک اور دولت میرے ذہن میں آگئی وہ ہے اخلاق کی دولت کئی لوگ بڑے ہی اچھے اخلاق کے محلک ہوتے ہیں دولت بند ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں پاہ جی میں تاہلی کچھ کر سکنا سمجھ آئیے آپ کو بات اچھا اخلاق اچھی زبان اچھا کردار اچھی باتیں اچھے طریقے سے لوگوں سے ملنا اچھے طریقے سے لوگوں سے ڈیل کرنا ان کی پرسنل ریسپیکٹ اتنی زیادہ بن جاتی لوگوں کی نظر میں کہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ سر اگر میں آپ کے لئے کچھ کر سکتا ہوں کسی کام آسکتا ہوں تو مجھے بتانے اپنی جیب اس کی خالی ہے چونکہ اخلاق کا بہت اچھا ہے تو ایک بندہ اپنی کرولا گاڑی کے اندر جس میں اسی لگا ہوا چلڈ ہے اور وہ کہتا ہے سر جید اسی کدھر جا رہے ہو کہاں دا جی میں فلانی جگہ کہاں دا بیٹھو سر میں ابھی ادھر ہی جا رہا وجہ کیا ہے اس کی اخلاق کی وجہ سے تو کئی لوگوں کے پاس اخلاق کی دولت نہیں ہے فیملی کے اندر اتنا برا بہیویر ہے ان کا اتنے برے طریقے سے بات کرتے ہیں اپنی ماں باپ سے تو وہ دولت مند ہوتے ہوئے کنگال ہیں آپ نے کئی دولت مند دیکھے ہوں کہ پیسہ بہت ہے پیسہ اتنا انہوں نے اپنے گھر میں رکھ لیا کہ عزت رکھنے کی جگہ نہیں ان کے پاس اگر کسی شخص کا اخلاق اچھا ہے تو آپ سمجھیں وہ دولت مند ہے اور یاد رکھیں ایک مسیحی کو ایک مختلف انداز میں سوچنے کی ضرورت ہے اگر ایک مسیحی بھی ایک دنیا دار آدمی کی طرح سوچ رہا ہے اور پیسے کو استعمال کر رہا ہے یاد رکھیں پیسہ اس لئے نہیں ہے کہ آپ پیسہ و عشرت کریں پیسہ اس لئے خدا آپ کو نہیں دینا چاہتا کہ آپ بڑی بڑی بلڈگیں بنا لیں خدا آپ کو پیسہ اس لئے نہیں دینا چاہتا کہ آپ دوسروں کو جلائیں اور سڑائیں خدا آپ کو پیسہ اس لئے نہیں دینا چاہتا کہ آپ سوئیں ماریں خدا آپ کو پیسہ اس لئے نہیں دینا چاہتا کہ آپ اس کے اوپر ایسے بیٹھ گئے جیسے مرگی اپنے اڈو پر بیٹھ جاتی ہیں آپ نے دیکھا زخیرہ اندوز جو ہوتے ہیں ان کو جانتے ہیں آپ زخیرہ اندوزوں زیادہ پیسے والے لوگ ہوتے ہیں بڑی مرگیاں ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں انہوں نے پورے لاہور کے اندر سے چینی غائب کر دینی جڑے جڑے سٹورت ہے چینی ہوتھو چینی خرید لینی چینی کا کال پڑ گئے لوگ چینی ڈھونڈنے نکل گئے چینی کتھو لبے گی چینی کتھو لے آئیے کتھو ملے گی چینی پریشان ہے اس نے کیا کیا اس نے اپنی ویلتھ سے ساری چینی خرید کے اپنے قداموں کے اندر رکھ لیں تاکہ اس کو بلیک کر سکے اب جتنے بھی لوگ آئیں گے کہے گا جی میں آتے اس سٹورتوں لے آیا ہوں چو دری فلاں فلاں کلوں کہے گا اچھا میں بھی دو کو جانا ہوں کہے گا سر جی دو بوریاں دے دے وہ کہے گا جی ریٹتے جا رہے ہیں پانسو لیکن میں ساڑھے چھے سو دی بوری دینی ہوں لینی ہوتے لیلہ نہیں لینی تنال ہے اب اس کی مجبوری اس کی دکان پہ لوگ آگے چینی مانگ رہے وہ ساڑھے چھے سو کی بوری خیر سے لے آئے گا وہاں سے بلیک میں اس سے ڈبل بلیک میں بیچے گا کلوں پنجار پہ دی انہوں پہی پچھ پنجار پہ دی انہیں بیچنی ستر پہ دی تو ہم دولت کو کسی لیے استعمال کرنے دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے دوسروں کو بیمار کرنے کے لیے دوسروں کو جلانے کے لیے دوسروں کو دبانے کے لیے دوسروں کو دبکانے کے لیے دوسروں کو خوف زدہ کرنے کے لیے لیکن خدا آپ کو ایک الگ نظریے سے دولت دینا چاہتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ آپ دولت کو اس طرح سے استعمال کریں گے یہ آپ کی نہیں ایک چیز جب مجھے پتا ہے کہ میری ہے ہی نہیں تو میں اس پہ اپنا اثر اور رسوخ استعمال نہیں کروں ایسے ہی ہے تو پہلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا آپ کو دولت کیوں دینا چاہتا ہے اس کے لیے پہلا تموتیس اس کا پانچمہ بات اس کی ستارویں اور اٹھارویں آیت پڑھتے ہیں لکھا ہے جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں خاص کر وہ جو کلام سناتے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں دو چند عزت کے لائک سمجھے جائیں کیونکہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا مو نہ بانگنا اور مزدور اپنی مزدوری کا حق دار ہے خدا آپ کو پیسے اس لیے دے رہا ہے اور دے گا اور دینا چاہتا ہے تاکہ آپ خدا کے خادموں کی خدمت کریں سنیں اس بات کو خدا آپ کو دولت اس لیے دینا چاہتا ہے تاکہ آپ پادریوں کو پیسہ دیں اس نے کہا گے بہا جی بڑے اپنے فائدہ دی گل کر دی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کلام کر رہا آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کو پیسے دیتے ہیں اور ڈاکٹر کو پیسے کیوں دیتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے ہائپر سٹار میں گروسی کرنے جاتے ہیں کاؤنٹر پہ جاگے پیسے دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں کیونکہ آپ نے وہاں سے چیزیں خریدی ہیں ایسے ہی ہے نا آپ بکشوں پہ جاتے ہیں وہاں سے بچے کی کتاب خریدتے ہیں کاؤنٹر پہ پیسے دیتے ہیں پیسے کیوں دیئے کیونکہ کتاب خریدی پادرینوں پیسے کیوں دیں گے کیوں کہ تسی کلام سنیں مشکل تو نہیں بات سمپل بات ہے کلام کرتا کیا ہے کلام تمیزدار بنا دیتا پلوس کہتا ہے ہم کنگاہ سے معلوم ہوتے لیکن ہم نے بہت سو کو دولت مند بنا دیا کیسے دولت مند بنا دیا کہ اس نے چیک کاٹ کے دیئے نہیں اس نے کلام سنایا وہ خزانہ جو اس کے اندر اس کے باطن کے اندر اس کے ذہن کے اندر اس کے دل کے اندر اس کی زندگی کے اندر خدا نے رکھا تھا اس کلام کو اس نے استعمال کیا بکھیرا اور اس سے لوگ دولت مند ہو گئے ایک شخص جو بتمیز ہے خدا کا کلام سن کے تمیزدار بن جاتا ہے تو اس نے کچھ پایا خادم سے ایک شخص جو نجادی آفتہ نہیں ہے گناہ کے اندر زندگی گزار رہا ہے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اس کی زندگی بچ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے خادم سے فیض پایا ہے خدا نے خادم کو استعمال کیا ہے اور لکھا ہے دائی میں چلتے ہوئے وہ بیل جو حل کے اندر جوتے ہوئے ہیں جو کھیت کے اندر حل چلاتے ہیں اور وہ زمین اس قابل ہوتی ہے کہ اس کو پھر بیج بویا گیا سخت زمین کے اوپر جس کے اوپر حل نہ چلایا گیا ہو اگر آپ بیج بوئیں گے تو بیج اگے گا نہیں کیونکہ بیج کی بھی ایک requirement ہے اس کو زرخیز زمین چاہیے اگر وہ زرخیز زمین کے اندر نہیں ڈالا جائے گا تو وہ کبھی اگے گا نہیں آمین تو خادم کیا کرتا ہے یہ دائی میں چلتا ہوا بیل ہے اور وہ کہتا ہے تو نے اس کا مو نہیں باندھنا جس بیل سے آپ حل چلوارے ہیں بھائی صاحب آنا ذرا دعا کرنا ہے مدروہ آگئے مدروہ نہیں بتاتے کہنا آنا ذرا بچی دی طبیعت خراب ہو گئی دو وجہ بچی دی طبیعت خراب ہوئی ہے مطلب ہے کہ ہے ہسپتال دا کیس نہیں ہے کیس کوئی خور دے سمجھ آئی اب یہ دائی میں بیل دیکھ لیں بیل چل رہا ہوں بیل سویا ہوا تھا یا وہ کہیں اپنی بیماری کے اندر مقتلہ تھا بیل سے نہیں پوچھا گیا کہ بیل خدا کے خادم آپ کی طبیعت ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب خیریت ہے پاس صاحب چھتی نہ لاجو تم پہ آگیا اچھا جو وہ چارہ دو بجے نکل کے گیا پہنچا وہاں پہ دعا کی اس نے میند کی اس نے کام کیا آپ کی قول پہ وہ آیا فلاں بیماری پہ کوئی مر گیا کوئی سال گرہ ہو گئے کوئی کچھ ہو گیا کوئی پہنچ گئے وہاں پہ دعا کی اس دو چار باتیں یہاں پر کرنی بہت ضروری ہیں پہلی چیز کیا ہے ہمارے یہاں پر ایک ٹرینڈ چلا ہے اور یہ ٹرینڈ اچھا ہے لیکن اس ٹرینڈ کو ہم نے خراب کیا ہے وہ ٹرینڈ کیا ہے ہم اپنے گھر میں عبادت کرواتے ہیں یہ پہترین بات ہے کہ آپ اپنے گھر میں عبادت کروائیں ہم نے خدا کے خادموں کو بلائیں اور خدا کے خادم وہاں پر آ کر دعا کریں کلام سنائیں تاکہ سب لوگ برکت کریں ہم نے کیا کیا ہم نے اس عبادت کے فنکشن کو ایک عجیب ہی چیز بنا دی خانوں کی ریل پیل لگا دی سنیں اب یہ بات بہت سے اس کے اندر برکت کسی کو نہیں ملتی یہ بات پہلے بھی میں نے آپ پہ بتائی ہے لیکن اب بہت تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں بھائی صاحب ہاں جی یہ ہمارے گھر میں آپ نے ہفتے کو آنا دی دیکھیں ڈیٹ ہے کوئی وہ کہتے ہیں ہاں جی اس ہفتے کو ہم آجیں تو آپ نے پوری کوائر لے گئے آنا ہے پورے سازو سمان کے ساتھ آنا ہے پادری گندہ اچھا جی میں کیسے لے گا جاؤں ساری کوائر کو کوائر کے دس بارہ لوگ میوزیشنز ہارمونیم تبلے یہ تو بن گیا کوئی لشکر کوئی اٹھارہ انیس لوگوں کا بیس لوگوں اس کے لیے ایک گاڑی درکار نہیں ہے دو گاڑیاں کرانی پڑے لو جی پادری نو پیگے دو گاڑیاں دے پیسے وہاں پہ جب پہنچے تو وہاں پہ بندہ بشر کوئی نہ کہا رہا لے ایک کمرے کے اندر بٹھا دیا چلو جی بیٹھ کوائر بھی بیٹھی پادری صاحب بھی بیٹھنے در 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 دے رہے ہیں کی کریے بھی ہوں فیملی آلے تیانی جنہ نہیں بارت کرائی تریقہ کار دیکھیں کیا ہے کروائی عبادت ہے کوئی پاتہ پتہ نہیں ہے سب کھانے پینے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تیار بھی کوئی نہیں ہوا کوئی ڈسپلن نہیں کوئی نظم و ضبط نہیں اور پتہ یہ لگا کہ چھے ڈشیں بند رہی ہیں تو دیر ایسل ہی اور رہی پائی صاحب بھ پانچے پائی صاحب بھ پانچے پائی صاحب اچھ پانچے اچھا جی اس کے بعد تین چار لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو دوسری دعا شروع کر دعا شروع ہوئی اب کھانوں پہ انہوں نے تقریباً چودہ پندرہ ہزار پیہ لگا دیئے یہ تاثر دینے کے لئے کہ اسی جدوں میں عبادت کرانے ہیں اسی دیل نہ لگرانے ہیں بڑی ریجنل کرانے ہیں خدا لئے اچھا ہی کرنا چاہیے اچھا تو کرنا چاہیے اگر آپ خدا کے لئے ہی کر رہے ہیں وہ خدا کے لئے نہیں کر رہے ہوتے وہ دکھاوے کے لئے کر رہے ہیں لوگوں کو یہ دکھانے کے لئے کہ دیکھیں ہم خدا کے لئے کتنا کھولا دل رکھتے ہیں ایسا نہیں ہے وہ خدا کے لئے کھولا دل نہیں رکھتے وہ بھی میں دس آنگا اگے چال کے لوگ جی کھانا پک گیا وہ فیملی نہیں پہنچ سکی میٹنگ کیونکہ وہ دیوچاری بیزی سی وہ میٹنگ ہوئے وہ دیوچاری باہر ہی پھیر دے رہے کو تنیا لینڈ گیا آیا ہے کو چھوڑی لبنڈے آیا ہے کیونکہ وہ دیشی ایسی پکا بیٹھا ہے کہ انڈ تے شون کر دیو یہ آئے گی دے چنگی لگے گا یہ انہوں تڑکا نے کہتے چار بجش آمیل آتا دے وہ دیش وہ دیش کو اٹھانے کے لئے اپنی دیش کا نام بنانے کے لئے انڈ تک بیٹھا رہتا ہے کہ جس طرح ہی آمین کہی ہے تو میں تڑکا لاما دے یہاں جی بالدی آگنال ڈش لے آما لوگ ہیں وہ آجی پا جی ہے شون شون ڈش چھے ڈشیں پک رہی ہیں چھے لوگ پکا رہے ہیں سب ریس کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ میری ڈش ہوتے جائے وہ دعا رہی ہیں گیس پر دعا کر رہے ہیں فیملی مقابلہ کر رہی ہیں اچھا جی کھانا بھی آگیا سب کچھ آگیا دعا ہو گئی ختم ہو گئی کس نے کلام سنا کس نے نہیں سنا دعا دے کرائیں پائی صاحب آپ نے پوری قوائر لے کے آنا یہ آپ نے سنی دینا بات کچھ لوگ یہ بھی نہیں دیتے وہ کہیں دے نہیں یار اسی ہے نا پیسہ کھانے دے لہا دیتا اور پادری نو بھی دیئے وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ پادری کو ہم نے خود کہا تھا کہ آپ نے قوائر لے کے آ رہی ہیں کہ قوائر پلیوں پیجن گیا ان پیسے گڑیاں دے پیسے پلیوں پیجن گیا وہ اس چیز کا خیال نہیں کر رہے کہیں کہتے اوکے پائی صاحب بہت اچھا کلام تھا بہت اچھا مزا سوری ہم ذرا بیٹھ نہیں سکے وہ ذرا بیزی ہو گئے تو تھوڑا لیٹ ہو گئے لیٹ اس لیے ہو گئے کیونکہ وہ اٹھے ہی لیٹ بھئی جب تم نے شام کو اپنے چھ بجے گھر عبادت کروائی ہے تو تم بارہ بہت تک سو کے کیا کر رہے ہیں اگر بارہ بہت سو کے اٹھتے تو نو بجے اٹھو سارا سمان لے کے آؤ تیاری کرو خاتموں کے آنے سے پہلے تین بجے کھانا پکا کے بیٹھ دے اور دعا میں بیٹھ ہو دعا نہیں کرتا کوئی بھی اپنے گھر میں عبادت کروانے سے پہلے آپ دعا کریں خدا مند ہمارے سارے فیملی کے لوگ وقت سے پہلے بیٹھیں ہوگا یہ اونر ہے خدا کا جب خدا کا کلام آپ نے سنا نہیں غلط جگہ پہ آپ نے پیسے لگا دیے اور وہ فیملیاں جو اٹینڈ کرنے کے لیے آئیں تھے ان کے اوپر ایک پریشر ڈیویلپ کر دی پریشر کی ڈیویلپ کر دیتا کہ جسٹرن صاحب اس میٹنگ چی جان دینے جتے چھے ڈشہ پکیاں ہوں اسی تے گریب جے لوگاں اسی تے جسٹرن صاحب نو تشزاد صاحب نو بلائی نہیں سکتے ساڑے کو دینے پیسے ہی نہیں دشے اس لیے پکائیں تاکہ نظر آجیں پیسے جو چکے سے پادری کو دیں گے وہ تو نظر ہی نہیں آئیں گے سمجھ جا رہی ہے آپ کو ہو کیا رہا ہے ہو عبادت رہی ہے لیکن اس کے اندر کام شیطان کر رہا ہے اگر چکے سے پادری کو پیسے دے جس مندرے دیعی اکی دینی ہو وہ تھیلی کے اندر نہیں ڈالتا بھئی کیوں نہیں ڈالتا تھیلی میں ڈالتا تُو نے خدا کو دینا کہ پادری کو دینا ہے تُو وہ دیعی اکی نہیں ڈالتا چندہ ڈال دیتا دس رو پہ وہ انتظار کرتا رہا تھا پادری بے اللہ اہلو پائسہ میں دیعی اکی پھئی تُو نے خدا کو دیعی اکی دینی تُو کہا خدا ہوں نے یہ دیعی اکی میں تھیلی میں ڈالتا بات ختم کر اس لیے تاکہ پادری کے آگئے میری بلے بلے ہو اس سے نظر کے آ رہا ہے کہ وہ خدا نو نہیں دے رہا وہ پادری نو دے رہا خدا آپ کو دولت دینا چاہتا ہے اس لیے تاکہ آپ خدا کے خادموں کو دیں اور خدا کے خادم کیوں آپ سے پیسے لیں کیونکہ وہ آپ کو کلام سناتے ہیں دنیا کی سب سے بیسٹ چیز جو وہ آپ کو دے سکتے ہیں وہ خدا کا کلام ہے مجھے بتائیں دنیا میں سب سے قیمتی چیز کون سی ہے تیہاں میں تاں سنا رہے ہیں اب بتاؤ دنیا کی سب سے قیمتی چیز تو میں آپ کو دے رہا ہوں it's mean کہ میں حق دار ہوں میں آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا لیکن میں آپ کو تعلیم دے رہا ہوں ہم نے آج تک آپ لوگوں سے پیسے مانگے نہیں کبھی نہ ہی ہم نے لوگوں کے گھروں میں جا کر کہا کہ باجی تا ڈی میر بانی کا لات بڑے ٹیٹنے ذرا کچھ ہیلپ کرو کبھی نہیں ایسے پادری کرتے ہیں ایسے میں کہتا ہوں کہ وہ پادری نہیں ہیں وہ غلط لوگ ہیں وہ خدمت کے لیے بلائے ہوئے نہیں ہیں کیونکہ خدا پر ٹرسٹ نہیں کرتے حالات تو برے سپہ ہی آ سکتے ہیں لیکن ان حالات کو بہتر بنانے کے لیے جو طریقے ہم استعمال کرتے ہیں وہ غلط ہیں یہاں پر لکھا ہے جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں خاص کر وہ جو کلام سناتے ہیں اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں کتابوں کو کھنگالتے ہیں گڑنے ٹیکتے ہیں دعائیں کرتے ہیں خدا سے کلام لیتے ہیں تاکہ ہم کلیسیا کو سنائیں کلیسیا کی ترقی ہو وہ محنت کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ کلیسیا ان کو پیسے دے بلکہ اس لیے کیونکہ خدا نے ان کو خادم مقرر کیا ہے انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اب کلیسیا کہاں پہ ہے کلیسیا بات نہ قراری کارچ چھے چھے ڈشیاں بکا گیا گورنمنٹ نے وان ڈش رکھی ہوئی ہے گورنمنٹ کا بھی قانون توڑ دی گورنمنٹ کہہ رہی شادیت ایک ڈش بکانی صرف چی کر ہم نے اپنے گھر میں بارت گرا کے چھے ڈشیں آپ نے گورنمنٹ کا قانون بھی توڑا خدا کا قانون بھی توڑا خدا کے کلام کے اندر رکاوٹ بھی ڈالی خود سنا بھی نہیں کلا جن لوگوں کو آپ نے بلایا ان کو آپ نے دبا دیا چھے ڈشیں دکھا کے ان کو ڈرا دیا کہ ان جبادت نہیں ہوں دی چھے ایسا ڈشیں پکاؤ گا پھر پادری آن دے پادریوں جو نہیں آن دے پادریوں کا بھی image خراب کیا اور انڈ دے ہاں دیا کنہ دتا جی پانچ سوڑ پادری تین چار جگہ پہ دکھی ہو گیا کہ یار میں انہی منت کر کے لے گئے گیا جس فیملی لے دعا کرنے لے گئے اسے ہم فیملی تو بیٹھی نہیں پہلا دکھ اس کو یہ ملا دوسرا دکھ اس کو یہ ملا کہ میرا image خراب کر دیا ہے لوگوں نے لوگوں کو بلا کے کہ یار اچھے ڈشیں بہت کھانے کھان دینے ہیں ہم تو نہیں کسی کو کہتے ہیں میں نے آج تک فون نہیں کیا پادری صاحب نے کسی فیملی کو فون نہیں کیا کہ باجی آج جو تسی فلانی چیز پر کھانا بڑی سوادی بڑا دے دوسری ہم نے تو گھبی کسی کو نہیں کہا ہم آرے آگے کوئی کچھ بھی رکھ دے ہم کھا لیتے ہیں زہر دے لابا زہر بھی اگر زہر بھی اگر رکھ دے تو کلاب میں لکھا وہ زہر بھی کھا لیں گے ہمیں کچھ نہیں ہو ہم نے تو آج تک کسی کو نہیں کہا باجی چانو سا ہی بالا نہیں دیتا ہم تو کسی کو نہیں کہتے کہ باجی چانو آج تسی بالا نہیں سا ہی دیتا کچھی چالے آئے ہم پی لیتے ہیں چائے مارا پیٹ خراب ہو جائے لیکن ہم پی لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس شخص نے دل سے جو کچھ یہ کر سکتا تھا جو صلاحیت تھی اس نے کیا اس نے کر دیا ہم پی لیتے ہیں خدا بھی ہمیں بچا لیتا ہے جب میں نے خدمت شروع کی تھی میں کہنا پادری انہیں موٹے کیوں دیں خدمت کے بیس سالوں کے بعد میں سمجھ آئی کہ بچارے موٹے کیوں ہو جانے دیں ایک بندہ انہوں جوس پہ آ دیں دیں ڈسپلن کوئی نہیں جوس پہ آ دیا وہ کہہ رہا باجی میں کچھ نہیں پینا میں جوس پی گیا دل پازی صاحب ہوں سا ڈکار ہوں چاہ پی لو وہ کہہ رہا باجی جوس پہ پی آیا میں سے جگہ نہیں چلو چاہ چائے بنا دی چاہ جی چاہ پی لی اگلی فیملی میں گیا اس نے وزر تو بچارے نے کرنے ہے جب وزر نہ کرے گا تاں پھسے گا کہ پائی صاحب اسی کو دوکر ہے چکہ سا ڈکار نہیں آئے اب تیسے گھر میں جب وہ گیا باجی کچھ نہ کرنا باجی میں جوس ہی پی آیا میں چاہ بھی پی آیا ملک شیک تاہی نینا پیتا ہاں جی ایک گھر میں ہم گئے ہم نے اسے سارا مہنیو گنا دی اسی کیا دی اسی تاہ فرید جالا صاحب دوکر نہیں آئی سمجھا کہ پادری نہیں آیا فرید جائیے بھوہ کھولو دی را خدوہ دی اندر ایک کہنے لگی چلو پائی صاحب کھالے اسی آس کریم تاہی نینا کھا دی کورنیٹو مگا پادری کھان دے بڑھے نے دیکھا ڈیٹھے کینے نکلے تسی کڈے نے ڈیٹھے بیتر تی بھی خورا اکل کوئی نہیں کہ ایک بندہ میں چالیس سال کا ہو گیا مجھے پتا ہے مجھے چیزیں حضب نہیں ہوتی پہلے جب ہم گھر میں جاتے تھے تو پادری صاحب میرے ساتھ ہوتے تھے میں بچہ ہی تھا ان کا آت کا تو میں نے جب جانوں میں شموسے بغیرہ رکھنے پادری صاحب نے کہنا نئی 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 نئ باری صاحب اپنا لیمٹ چرین دے اتنے ہی کھاتے تھے جتنا حضم کر سکتے اکل مند اسی میں تو آپ نے پادریوں پر انویسٹ کرنے ہیں پیسے پادریوں پر پیسے انویسٹ کر کے لوگوں کو بتاتے نہیں پھرنا کہ میں آتھے پانچزار دے کے آئی ہیں ہمارے یہاں پر کیا کرتے ہیں جو کچھ بوتے ہیں بار بار ہی در در بتاتے ہیں خاتم ایک بہت بڑی غلطی کرتے میں خالی کلیسیا کو پورا نہیں کہہ رہا یا ان کی غلطی پر انگلی نہیں رکھ رہا میں پادریوں کے جو غلط کام ہیں ان کو بھی ہائلیٹ کرنا چاہتا ہوں پادری کے پاس جب حدی آنا شروع ہو جاتا ہے وہ لکجری لائف میں گھوس جاتا ہے اے کڑی پتھان کلوب لہیے میں تو اے ہوئی کڑی میں رولکس کو چلا جاما تو تانوں تے نہیں پتا لگیا گیا کنے دی ایسے نہیں میں دس آنگا تُسی آپ سمجھ دارے پتھان کنے دے دینا بتانے کی ضرورت نہیں ہے بھئی میں نے ٹائم دیکھنا ہے یہ گھڑی سو رپے کی ہے ایک سو بیس کی ہے ڈیٹھ سو کی ہے مجھے ٹائم بتا رہی ہے مجھے کیا پرابلم ہے میں دس زار کی گھڑی پہنگا ایک پرانی کار یا ایک پرانی موٹسائیکل اگر مجھے ٹائم پر پچھا دیتی ہے مجھے کیا ضرورت ہے میں لکجری میں گھوچ جاؤں لوگوں کے پیسے نکال نکال کے اپنی آشی میں لگا گئے پبلک حدیعہ دیتی ہے وہ ایک دوسرے کو بتانا شروع کر دیتے ہیں میں آج گئی ساں انور فضل دے میں آج گئی ساں برکر ٹی وی میں آج گئی ساں فلانی جگہ میں آج گئی ساں جسون صاحب کو میں آج گئی ساں شزاہ صاحب کو میں انہیں پیسے دیکھے آئی ہیں خدا دے کامچے دینے چاہیے دیں بڑے بھولے بن کے بتاپے ہیں اصل میں وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ چلو میرا نا دے ہوئے نا تھوڑا با جی تو پنچے سار دیں آئی ہیں نام بنے تھوڑا یہ بھی پہلا پوائنٹ چال رہا ہے آپ کو خدا دولت اس لیے دینا چاہتا ہے تاکہ آپ خادموں کو پیسے دیں خادموں کی لائف کو ایزی کریں تاکہ وہ اچھا کلام سنائیں اچھی خدمت کریں ان کی زندگی بہتر انداز میں گزریں تاکہ وہ کلام جو آپ کو سنائیں وہ خدا کے پاکرو کی رہنمائی سے سنائے ہوا کلام ہو خدا کے حضور دعا سے لیا گیا ہوا کلام ہو خدا کے حضور جھک کے دعا کے ساتھ خیالات کو ایک جگہ پہ تبطیب کے ساتھ رکھا ہوا کلام ہو تاکہ آپ اس کو سنیں اور برکت پڑیں خادم بچارہ پریشان ہے دل اس کا پہنی ہوا کرایا اس کا دیا نہیں گیا بچے کی فیس اس کی نہیں دی گئی مشکلات اس کے سر پہ کھڑی شوکر ہو دی آئی ہو یہ بلڈ پریشر ہو دا لوے آیا لک چودے پیڑے ہونڈے اور بدخوئیوں اس کی ٹکا کے کر رہے ہیں آپ کو جو دولت مل رہی ہے اور آپ اگر ایک چرچ کے اندر جا کے خدا کا کلام سنتے ہیں تو آپ پہ ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ آپ اپنی کمائی میں سے کیونکہ یہ کمائی آپ کی نہیں ہے میں نے پہلے بتا دیا یہ پیسے آپ کے نہیں ہیں یہ خدا نے آپ کو دیئے ہیں اور جب خدا نے آپ کو دیئے ہیں تو خدا آپ سے اس کا حساب لے گا کہ آپ نے اس کو یوز کیسے کیا ہے ہم جو خدمت کرتے ہیں ہم میں سے زیادہ تر لوگ صرف میں اس منسٹری میں فول ٹائم آدمی ہوں باقی سارے خادم کام کرتے ہیں اور یہ سب اپنے پیسے منسٹری کے اندر لے کر آتے ہیں ہم اپنے پیسوں سے خدمت کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں اگر پاکستان میں سو خادم خدمت کر رہے ہیں تو ان میں سے نوے پادری ایسے ہیں جو تنگ دست ہیں دس پرسنٹ پادری ایسے ہیں جنہوں باروں ایڈ آتی ہر پادری کو بار سے ایڈ نہیں آتی سنیں نائنٹی پرسنٹ خادموں کو پتہ ہی نہیں ہے میلکے میں کری دی تیڑا گورا پیسے پہ ایڈ ہے کوئی پتہ نہیں ہے ہم نے آج تک ٹینٹ نہیں کی کیونکہ ہم اس کو برا سمجھتے ہیں ذاتی طور پر کہ خود کسی کو جا کر کہنا کہ سر جی ایسا ڈلی کار دے اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے دعا کرنی چاہیے خادم بہت سے خادم خدمت اس لیے چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے وہ تنگ آتے ہیں اس کی بیوی زہر سی بات ہے اس کے بچے ہیں اس کی بیوی کی بھی خواہشیں ہیں خادموں کی بیویوں کے اوپر بھی پریشر آتا ہے اور خادموں کی بیویاں بھی کئی دفعہ غلط ڈگر پر چل نکلتی کیونکہ انہوں نے پتہند ہے باہ جی ہے کہ نہیں دی جوتی لائیے پادری دی بیوی نے آنے ہی ہے تو انویسکیشن شروع ہو جانے کپڑے گڑے پائے انہیں جوتی گڑی پائیے کڑے گڑی لائیے نیل پالش کڑے گڑی لائیے انہیں وال کے تھو بڑھوائیں انہیں جوڑی گھوٹھی پائی یوکے انہیں دی انہیں جو سکریننگ کار لیندے تاکہ بول لیں دیکھا سارا پیسہ لانڈ ہے وہ بھائی پتہ نہیں وہ بندہ خود کما کے لیا ہے میں بہت سے ایسے خادموں کو جانتا ہوں جو خود اپنے پلے سے کما کے اپنی بیوی کو کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کی بیوی نے جو کچھ بھی پینا ہوا ہے وہ چندے دا ہی پیسہ ہے ایسا نہیں ہے اس غلط فہمی سے باہر آئیں اور بیک بائٹنگ بند کریں اگر آپ نے پیسے دیئے ہیں خادم کو تو آپ خداوند کے ذور شکر گزاری کریں کہ خداوند تُو نے اس قابل کیا کہ وہ کلام ہمیں بہت سے لوگ کہتے ہیں پائیس صاحب کمال ہی تُسی سنایا کلام اس کا ملائے وہ اس کو مزا ہے اس کو برکت ملی ہے لیکن ہے گونے کی کیتا کچھ نہیں کیتا خواہت ملا آگے چلا گئے اور اس کے دل میں خواہش بھی کوئی نہیں ہے کہ میں کچھ کروں دوسری بات یہ سمجھ آگئی ایک آخری بات اس پوائنٹ میں کروں گا وہ یہ لوگ کہنے کے پائیس صاحب زیادہ دے اپنی پوری نہیں پیانڈی دوسری ساڑے کو پیسے ممگن لے بیوہ عورت کے پاس نبی چلا گیا اس کے پاس صرف آٹے کی کنستر کے اندر چھوڑا سے آٹا تھا ایک کوئی پیڑا سی تو اتنا سا تیل تھا جب دیدنے پروٹھا بڑھنا سی نبی نے کہا بھی پہلے مجھے کھلا پہلے کیا گھر پہلے مجھے کھلا اور میں تجھے گرنٹی دیتا ہوں کہ تیرے پاس آٹا ختم نہیں ہوگا اگر آپ یہ کہیں ہیں کہ ساڑے کو دے کچھ نہیں کہ بیوہ دیتا نگال سنانا بیوہ نالو سی بہت چنگے صحیح کہہ رہا ہوں میں سب کے تین کے اندر آٹا ہوگا سب کے گھر میں ریزر وائل پی آیا سب کچھ زیادہ ہے اس کا مطلب بیوہ سے تو بہت اچھے ہیں پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں سپاہ دیا نگید یہ ساڑی دیا اپنی پوری پیار اصل میں ہمارا ہارٹ ویلنگ نہیں ہے دینے کے لیے ہم خدا کے لیے ہاتھ کھولنا نہیں چاہتے ہیں اور اس بیوہ عورت نے خدا کے خادم کی بات مان لی اس نے ہارٹا نکالا اس کو تیار کیا روٹی بنائی کھایا اس کو دعا دی اب جب وہ دوبارہ گئی اس نے کھولا تو آٹا پھر تھا انہیں کہا بھی آئی گی پڑی میرے نل انہیں کہا بیٹا برکت تیری سٹارٹ ہو گئی ہے حالیلویہ تو پہلی بات آپ کے پاس جو پیسے ہیں ان پیسوں سے آپ خدا کے خادم کو اسی کرنے کی کوشش کریں یہ نہیں کہہ رہا کہ فی کا رہنے نے پیسے دو نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے یہ آپ کے دل کی بات ہے آپ کیا کر سکتے ہیں خادم کے لئے اگر آپ اپنے گھر میں عبادت کرواتے ہیں آپ چودہ زار کھانے پہ نہ لگائیں آپ اس میں سے آدھے پیسے پادری کو دے دیں ہم بہت سے ایسے گھروں میں جاتے ہیں جو ہمیں ہدیعہ نہیں دے پاتے الٹا ہم ان کو دے کے آتے ہیں ان کی حالت دے کے مارے آنسوں نکل آتے ہیں کہ آر ان کے بچوں کے پاس تو فیس نہیں ہے سچی بات آئی ہے وہ غریب لوگ ہیں پریشان حال ہیں ہم ان کی ہیلپ کراتے ہیں تو ہم اپنے پلے سے کتنی کو ہیلپ کر لیں گے اگر کلیسیا یہ گوجھ رکھے تو ہم زیادہ مدد کر سکتے ہیں زیادہ بچوں کو ایڈوکیشن کی طرف لے جا سکتے ہیں ان کی کسی نہ کسی طریقے سے ہیلپ کر سکتے ہیں دوسری بات آپ پادری کو تو دیتے ہیں لیکن خدمت کے کام میں آپ پیسے کو انویسٹ کریں خدا آپ کو پیسے اس لیے دینا چاہتا ہے تاکہ آپ خدمت کے کام میں انویسٹ کریں بائبل سوسائٹی والے یہاں پہ آتے ہیں انہیں پیسے دیں تاکہ وہ بائبل جو پندرہ سو کی شفتی ہے ساڑھے سات سو روپے میں لوگوں کو مل جائے ساڑھے سات سو آپ کا ڈلے بھی جو ہاں میں میرے پاس ایک نوجوان آتا تھا وہ خدمت کرتا تھا میں اس وقت جوب کرتا تھا تو کہتا ہے پازی صاحب میں کام کرتا ہوں میں کافی آپ کو پتا غریب ہوں لیکن میرے اندر خدمت کا جذبہ ہے میں جب گاؤں میں جاتا ہوں لوگوں کے پاس بائبلیں نہیں ہوتی تو میں کہتا ہوں کہ میں انہیں بائبلز ڈسٹربیوٹ کروں وہ خرید نہیں سکتے تو کہتا ہے آپ میری کچھ ہیلف کر سکتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میرے بعد جتنے پیسے دو تین بائبلز کے پیسے میں نے اسے دیئے اور وہ اور لوگوں سے بھی لے کے جاتا تھا گاؤں میں وہ ڈسٹربیوٹ کرتا تھا بائبل کس طرح ڈسٹربیوٹ کر پایا میں نے پیسے ڈالے کسی اور بندے نے پیسے ڈالے کسی اور نے ڈالے اور اس کا ایک ٹور بن گیا اس کے پاس دس باریں بائبلیں آگئی اس کو پتا چل گیا اب میں جا کے کلام بھی سناؤں گا اور بائبل بھی ڈسٹیبیوٹ تھے خدمت کے لیے آپ بڑھائیں پترس نے کیا کیا اس نے خدمت کے لیے اپنی کشتی دی کیا کیا جی یسو نے کہا مجھے تری کشتی چاہیے انہوں نے کہا آو جی حالانکہ وہ تھکا ہوا تھا اس قابل نہیں تھا وہ تو وائنڈ اپ کر کے جا رہا تھا تھک چکا تھا ساری رات کا جال پھینک اس کے پتھے اکڑے ہوئے تھے لیکن اس نے سوچا چلو کشتی دی یسو نے کلام سنائے کلام سنانے کے بعد یسو نے کہا آپ گہرے میں لے کے چاہتے ہیں جب وہ گہرے میں لے کے گیا تو کیا ہوا آپ بتا سکتے ہیں جال پھینکا اس نے تو کیا ہوا اتنی مچھلیاں اس نے پکڑی شاید اس سے پہلے اس نے کبھی اتنی مچھلیاں نہ پکڑی ہو ایک ہی ٹائم کیسے پکڑی کیونکہ اس نے اپنی کشتی خدمت کے لیے دی آپ خدمت کے لیے کیا دے سکتے ہیں تاکہ اس کے گینس خدا کو کچھ دے دیا کرو تمہیں بھی یہ اصول ہے اگر آپ اصول کے پیچھے نہیں چلیں گے اصول کو فالو نہیں کریں گے تو کچھ نہ پاسکیں گے پہلی بات یہ ہے آپ اس خادم کی جس سے آپ کلام سنتے ہیں اپنے روپے پیسے سے خدمت کریں کیونکہ خدا نے مقرر کیا ہے کہ آپ اس کی خدمت کریں لکھیں مزدور اپنی مزدوری کا حق دار ہے اے دیکھو مزدوری ہے کہ نہیں مزدوری تو کرتے کیا ہیں پوچھ نہیں ہم کریں ہم مخالفت کرتے ہیں خدمت کے لیے مات نہیں بڑھاتے ہیں ہم نے صرف ایک ہی چیز سوچی ہوئی ہے پائیسہ دعا کرو ہاتھ بڑا ٹائٹ پائیسہ دعا کرو ہاتھ بڑا ٹائٹ ہے میرے خیال چاہے میں اگر ہزار لوگوں کے لیے دعا کرنا ہوتا ہے نو سو بندے ٹائٹ ہیں انہوں نے انہوں نے میں دعا کر رہے ہیں پیسوں کے لیے ہر بندہ دعا کر رہا ہوں پیسوں کے لیے دعا کروارے ہیں کیونکہ پیسے کے لیے ہمارا ذہن غلط جگہ پر ٹیون ہوا ہوا ہم پیسہ اس لیے کمانا چاہتے ہیں تاکہ ہماری زندگی ہی ہو جائے خدا آپ کو پیسہ اس لیے دینا چاہتا ہے تاکہ آپ دوسروں کی زندگی چی کریں ہمیں پنجابی دی مثال ہے اگر تاڈام سایا پکھا لائے گا سمجھ آئی بات اگر آپ کا ہمسایا گھر میں ہنڈی پکائے گا چاہے وہ آپ کی وجہ سے ایک بہت اچھا رائٹر ہے برائن ٹریسی وہ کہتا ہے آپ کسی کو مچھلی ایک دن کھانے کے لیے دے دیں وہ ایک دن مچھلی کھالے گا بڑے شوق سے مچھلی کھائے گا اگلے دن وہ پھر آپ کا دروازہ دیکھ رہے گا باجی کھدو نکلے تھا مچھلی آئے اس نے کہا آپ ایسا کریں آپ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں آپ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں تاکہ وہ خود مچھلی پکڑ کے لائے کیونکہ باجیاں دیکھو ایک دانہ تسی بھی دلو جب آپ نے اس کو مچھلی پکڑنا سکھائی ہی نہیں آپ نے اس کو ایک کٹوری دھال کے اوپر ہی رکھا ہوا ہے جو دو دے بچے منگڑ آئے انہوں دال دے دی بچے انہوں کہا فریج چجرہ سالم پیہ دے دے ہم لوگوں کو ڈیویلپ نہیں کر رہے اپنے پیسے سے کہ کسی کا بچہ اگر نومی دسوی میں پڑتا ہے اس سے مل کے بات چیت کر کے اسے کہیں بیٹا کیا تو کوئی ایسا کاروبار کر سکتا ہے جس سے تو اپنی فیملی کو تھوڑا بہت چلا سکتے ہم آپ کی اتنی مدد کر سکتے ہمارے ذہن میں کسی دوسرے کو ڈیویلپ کرنے کی کوئی سوچ ہے ہی نہیں تیسری بات اپنا ٹیکس صدا کریں خدا نے آپ کو پیسے اس لیے دیئے ہیں تاکہ گورنمنٹ کے جو واجبات ہیں آپ اس کو پورے طور سزائے میں نے ایسی لیا تقریباً تین مہینے پہلے تو ایک بندہ مجھے ملا کہندہ پائسہ تسی ایسی لیے لیا میں کیا ہو یار خدا منہ میں دیتا ہے ایسی کہندہ انہوں میں تو انہوں نے کو مشورہ دے اس کی شکل سے مجھے پتا چل گیا تھا اگر تجھے بہت گرمی لگتی ہے تو پورے پیسے دے اگر تجھے چوری نہیں کرنی دے ایسی کٹ چلا اتنا چلا جتنا تو بل دے سکے میری بیوی پندرہ پندرہ منٹ با تو آفکار نہیں ہو داؤد بھائی نے بڑی اچھی بات کہی ہے ڈیویڈ انور نے وہ کہنا جی امیر آدمی دا ایسی باندھو جاتا انہوں پریشانی ہو جاتا یہ غریب دا بہت اچال جاتا انہوں پریشانی ہو جاتا اسی کو بند ہوئے بلاو مکانیک کو کیسے بند ہو گیا دوسرا چلا ہو لائٹ جاتی جنرلیٹر ایسے لگے ہوئے اپنے آپ ہی ہون ہو جاتے ہیں کتے جا کے سلف میں نہیں مارنا پہتے ہیں انہیں پتہ نہیں چلتا لائٹ کب آئی ہے کب گئی ہے غریب آدمی تھا تھوڑا جیسی چالجے ہو دا ساتھ سکن لگ گئے ہیں تو اپنے ٹیکس پورے ادا کریں خدا جسو مسین کا جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو جو خدا کا ہے وہ خدا کو سالگیرہ کے لئے پیسے آپ نے لگانے ہیں لگائیں خدا دا اسہاں بھی پورا دے سمجھ آری بات کیکہ جنہاں مرضی بڑھا کرو خدا نوائے تو کوئی اتراز نہیں لیکن خدا دے پیسے بھی دے تو بچیاں دی خوشی سی بچیاں نے کہا جب آپ وڈی کرنی ہے پس ہی پھر وڈی کیتی وہ پھر وہ تھی وڈی ہو گئی کرزہ بھی چاڑے گیا تھا جائے یہ کیوں ہی روک دے کیونکہ جب آپ بڑھاتے ہیں تو بڑھتی جاتی میں نے ہی نہیں بلایا میں نے ہی نہیں بلایا اوہ ماسی رہ گئی فلانا رہ گیا فلانا کرتے کرتے اجڑا ہو جاتا ہے کٹھا ہو جانگا اور سب جاندے نراز ہی جاندے میں نے ہوں کیک نہیں ملیا میں نے دو جی باری چاہاں نہیں ملی میرے گو بندہ پوپٹی نہیں لیا کے آیا پھر نراز گیاں اتنا تم نے بکھیڑا بھی کیا اسے بھی لڑائی ڈالی تم کیونکہ جتنی بھی پریکٹسیزم کر رہے ہیں وہ سپیرچول نہیں ہیں سمجھا رہی باتیں آپ کو ٹیکس پورا دا کرنا پورا بیل دینا میٹر ایڈر کے ساتھ مل کے گھپلانی کرنا اور میٹر ایڈر کیا کرتا ہے وہ بھی چور بزاری کرتا ہے یونٹ تو نکلے ہیں وہ آپ کے زائع ہوا یونٹ آپ نے تین ہزار پیا دے کے اٹھارہ ہزار کی بجلی زائع کر دی اس نے پندرہ ہزار دوسرا پہ ڈال دی اس نے ایسی مشین سے کاروائی ڈالی تی یونٹ انہوں پاتے پنجی انہوں پاتے جس بندے کا ایک پنکھا چل رہا ہوں داس دار بھیلا ہوئے وہ پکھا ویہریا بھیل ویہریا پکھا ویہریا بینتے گھریا ٹیکس پورا دیں کیونکہ جب آپ ٹیکس پورا دیں گے آپ خدا کے قانون کو فالو کریں گے خدا آپ کو اس لیے پیسے دیتا ہے تاکہ آپ مسیح ہوتے ہوئے اپنا ٹیکس صدا کریں تاکہ آپ کی گورنمنٹ چل سکے چوتھی بات اپنی دیتی لے کر رہے دیندہ ہی سارا معاملہ ہے دینہ ہی دینہ ہے بس تعلیم بانٹنے سے تعلیم بڑھتی ہے ایک دیے سے دوسرا دیا جلتا ہے بیج بونے سے مزید بیج حاصل ہوتے ہیں پیسے ڈسٹریبیوٹ کرنے سے زیادہ پیسے آتے ہیں آپ پیسے ڈسٹریبیوٹ نہیں کریں گے وہ آپ سے لگ جائیں گے لیکن اگر آپ پیسے ڈسٹریبیوٹ کریں گے خدا وقت پہ آپ کو میں نے اپنی زندگی کے اندر بے پناہ پیسے انویسٹ کی ہیں اپنی سنگل لائف میں اب بھی میں کرتا ہوں کیونکہ میں سبیت کو جانتا ہوں میں کوئی جوب نہیں کرتا لیکن اب بھی میں چرچ کے اندر دیہ یکی دیتا ہوں جتنی بھی ہے لیکن میں دیہ یکی چرچ کے اندر لاتا ہوں کیونکہ مجھے پتا اگر میں دیہ یکی نہیں دوں گا میں خدا کا چور بن جاؤں اور یہاں پر لوگ کہتے ہیں جی دیہ یکی تو خدا نے منسوخ کر دی ہوئی ہے دیہ یکی تو ہے ہی نہیں دیہ یکی تو شریعت میں ختم ہو چکی دیہ یکی تو شریعت سے پہلے تھی ابراہام نے جب دیہ یکی دی تھی تو شریعت کا تو دور و دور تک پتا بھی کوئی نہیں تھا شریعت تو موسیٰ کی بابت آئی ہے تو دیہ یکی کا آغاز تو ابراہام نے کیا ہے جب اس نے ملکہ صدق کو دیہ یکی دی اور اس کے بعد خدا موسیٰ نے فرمایا مطی کی انجیل اس کا تئیسویں باب اس کی تئیسویں آیت میں اے ریاکار فقی اور فریسی ہو تم پر افسوس کہ پدینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دیہ یکی دیتے ہو تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے یسو نے دیہ یکی کو منسوخ نہیں کیا جیڑے بندے تانک کہنے دیں نا دیہ یکی نہیں دینی چاہیے دیں انہوں نے کہا باجی چھوٹ نہ بول اکل دے نا خون لائے اے دیکھ کلام چکی لکھیں دیہ یکی دینے سے آپ غریب نہیں ہوں گے دیہ یکی دینے سے آپ مہیر ہوں گے کیونکہ آپ چرچ کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ چرچ بڑھے چرچ ترقی کریں فننیشلی طور پر چرچ رونگو اور جو چرچ کی ضروریات ہیں وہ پوری ہیں اور کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ دیہ یکی نہیں دیتے ہو ایک زمانے میں ہمارے پار بہرہ تیرہ ٹائم پیس کٹھے ہوگئے ضرورت تو ایک اب ہم نے ار طرف تو نہیں نا گھڑیاں لگا دینی انہوں نے جو سیل نہیں پہنگ دے رہی ہے اُلٹا پریشر ساٹھ دے پہ دے گا اُدھا سیل موگیا اُدھا موگیا اُدھا ٹائم پیچھے ہوگا اُدھا گے ہوگئے گھڑیاں لئے آ رہے ہیں ہم نے کہا بس کرو یار خدا کا نامیں سمجھنے جو آپ کے دل میں آئے وہ نہ کریں آپ کے دل میں پیسوں کا کبھی نہیں آیا آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا پیسے کی کرتے ہیں تو دی یکی جو ہے وہ چرچ کے اندر لے کر آئیں اس سے کیا ہوگا خدا آپ کو بلیسنگ دے گا خدا کہتا ہے اس سے میرا امتحان کرو کہ میں اسمان کے دریچوں کو کھولتا ہوں کہ نہیں کھولتا خدا کھولتا ہے جب ہم اس نیت سے آتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام پورا کرے جب آپ اس نیت سے آئیں گے کہ یار پازی صاحب مو دی یکی دے نہیں ہیں تو تانو کچھ نہیں جلا بنا اور کئیوں کو آج تک کچھ ملا بھی اس لئے نہیں کیونکہ انہوں نے جسن صاحب مو دیتی ہے منو دیتی ہے اگر انہوں نے خدا کو دیوتی تو ان کا کچھ سر جاتا میں اتے نہیں وعدہ کی تا کہ منو دی کی دے ہوگئے اسمان کھول دے گے یہ خدا نے کیا ہے اور اگر آپ خدا کو دیں گے تو تب بھی تو اسمان کھولے گا مجھے دیں گے تو پھر نہیں اسمان کھولا کیونکہ میں نے یہ وعدہ کیا یہ وعدہ خدا نے کیا ہے نا پادری صاحب نے یہ وعدہ کیا کہ آپ مجھے دعیقی لا کے دیں اور پھر میرا امتحان کریں میں اسمان کھولتا ہوں کہ نہیں یہ ذمہ داری تو خدا نے لی ہے کہ تم مجھے دعیقی دو جب آپ پادری کو دعیقی دیتے ہیں تو آپ خدا کو دعیقی دے رہے ہیں تو پھر لوگوں کو باہر جا کے بتانے کا کیا مصرف اور مطلب ہے کہ ہم نے دعیقی دی اور پانچمیں بات خدا آپ کو اس لئے دولت دیتا ہے تاکہ آپ دوسرے لوگوں میں اپنی اچھی چیزوں کو شیئر کریں اگر آپ کے پاس بہت اچھا کیمرہ ہے کوئی دوسری فیملی ٹریپ پہ جا رہی ہے انہوں نے کو با جی میرا کیمرہ لے دو اسی مری چلے ہوئے وقت بار بار تھوڑا ہندے میں آپ کے پاس ساٹھ ہزار کا کیمرہ ان کے پاس تو غریبوں کے پاس کچھ نہیں پتہ نہیں کیے میں انہوں نے پاس لاب گیا ریل گڑی دا انہوں نے کو ساب لگ گیا مری جا رہے ہیں آپ ان کی خوشی کو دبالہ کریں لے کے جاؤ تو سویرہ کھچے یہ دل اسی کے پاس ہوگا جس کو پتہ ہوگا کہ یہ کیمرہ میرا نہیں ہے ہم نے کئی چیزیں لوگوں کو ایسے دیئے ہیں جو واپس نہیں آئی کئیان نے کہا پائیسا تسی سے دتی نہیں سی ایسے بھی شریف نفس لوگ ملے مجھے انہوں نے میرے سے چیزیں لی میں نے خود دیں بہت شکریہ پائیسا بہت شکریہ بہت شکریہ میں نے کہا میرے کوئی دوستے دوسرا ہو مانگ رہے ہیں کہا پائیسا اس کے میں دتی نہیں سی نہیں گل ہوئی سی دتی نہیں سی ایسے بھی لوگ اچھی چیزوں میں شیئر کریں لیکن اگر کسی نے اچھی چیز آپ کو دیا تو اس کو واپس بھی کریں میربانی سے تاکہ وہ کسی اور کو بھی دے سکے اور اگر آپ اس کو واپس نہیں کریں گے تو اس کا دل کھٹا ہوگا کہے گا یار میں نے اچھائی کی تھی یہ بندہ ناصر میری چیز بھی لے گیا بلکہ لوگوں کو کہہ رہا کہ جیس نے مجھے کچھ نہیں دیا کتنا دل دکھے گا کیا آپ اپنی اچھی چیزوں کے اندر شیئر کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ اچھی چیزوں کو بانٹتے ہیں دوسروں کے اگر آپ نہیں بانٹتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں آپ کی ہیں اگر آپ بانٹتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ سمجھتے ہیں چیزیں خدا کی ہیں اور خدا نے مجھے دیئے ہیں کریں دنیا کے اندر جتنے بھی امیر تنین لوگ آپ دیکھیں گے وہ غریبوں کی مدد کرنے والے ہوں گے بل گیٹس کو دیکھ لیں اس نے اپنی ساری دولت ٹرسٹ کو دے دی اور یہ فیر نہیں ہویا ہو پھر بھی دنیا کے امیر تنین لوگوں کے اندر اس کی لسٹ آگئی ہے پھر پھر اس کا نام یہ جی بات نہیں ہے ساری دولت ایک بندہ ایک ٹرسٹ کو دے دیتا ہے کہ جی میری ساری دولت آپ کی اس کے باوجود بھی اس کا اکاؤنٹ خالی بھی ہو گیا پھر بھر گیا یہ کیسے ہوا کیونکہ وہ اس اصول کو سمجھتا ہے کہ یہ دولت میری نہیں ہے جو بندہ دولت سے محبت کر کے دولت کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے دولت ساری عمر انہوں دھڑا دی رہنی ہے جو بندہ دولت کو کہتا دولت منہوں تیری لوڑ نہیں منہوں تیر روٹی مل رہی ہے دولت اس کے پیچھے آتی ہے یہ سوچ نہیں ہم ڈیویلپ کر پاتے اپنی زندگی میں ہم بھاگتے رہتے ہیں دولت کے پیچھے دولت اگے گے پاہتی رہنی ہے ساٹھے گوڑے گٹے کیسے دولت نہیں آتی مریا کیونکہ ہم دولت کو یوز کرنے کا جو کانسپٹ ہے اپنے اندر نہیں رکھتے آمین لیکھا ہے پس جبکہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھی چیزیں بلیں تو آپ بھی اچھی چیزیں شیئر کریں پانچ بات یہ تھی کہ اپنی اچھی چیزوں میں دوسروں کو شریک کریں اور چھٹی بات یہ گریبوں کی مدد کریں لکھا ہے جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے ہم سال کی کتاب اس کا انیس پہ باپ اس کی ورس نمبر سیونٹین جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداوند کو قرض دیتا ہے آمین اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا خدا نے آپ کو دولت اس لیے دی ہے تاکہ آپ اس کو غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں اور اس کے گریز خدا آپ کو ڈبل برکت دے گا ہم غریب کی مدد بھی کرتے ہیں غریب کے اوپر اسحان چتاب چند دن پہلے میں نے شاہدی باپ پہلے بتائیہ ہم لیبرٹی میں گئے تو لیبرٹی میں وائز میرے ساتھ تھا تو ایک لڑکا آ گیا چھوٹا سا بچہ کہا تھا پائی جوان بڑی پوکھ لگی ہے بڑی پوکھ لگی میں آگا اچھا تو وائز کہتا کہ پاپا اس کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے لے کے دوں میں نے کہا کیا لے کے دیں تو کہتا گول کپے میں نے اس کو گول کپے لے گیا اچھا یہ وہ لڑکا جب بیٹھ گیا بچہ اس نے آرڈر دیا وہ گریب بچہ تھا وہ وہاں پہ پتہ نہیں کیا بیچا پراندے کے کیا بیچ رہا اس نے انہوں نے کہا بہتی پیٹھی پاپ اچھ اپنے روب جمالے لگیا کیونکہ انہوں نے پتا سی کہ میں انہوں نے آرڈر مل گیا بہن دا بیٹھ گیا انہوں نے کہا بہتے علو پائیں بہتی چٹنی پائیں بہتہ دہیں پائیں سب کو زیادہ ڈلوا گیا اس نے کھا پی اس نے ہاتھ جھاڑے وہ چلا گیا اس نے شکریہ بھی نہیں دا کیا تو میں اس کے پیچھے بھاگتا کوئے تو میرا شکریہ بھی نہیں دا کیتا سور پیزی پلیٹ کھا گیا میں نے خدا کے لیے کیا تھا تو مجھے اس سے شکریہ لینے کی کیا ضرورت وہ چلا گیا ہم جب کشی کی مدد کرتے ہیں کہیں دے دیکھو یار اسی ایکیتہ انہوں نے ابھی نہیں کی دوسرا کرنٹیوں اس کا نومہ باب ذرا میں اس ساتھ نکالیں دوسرا کرنٹیوں نومہ باب اس کی دس تا پندرہ آیات پانچ آیات ہم پڑیں گے پس جو بونے والے کے لیے بیج اور کھانے کے لیے روٹی باہم پہنچاتا ہے وہی تمہارے لیے بیج باہم پہنچائے گا بیج کون پہنچائے گا جی خدا پہنچائے گا اور یہ بیج کیا ہے یہ دولت ہے اور اس میں ترقی دے گا کون دے گا جی ترقی خدا دے گا اور تمہاری راستبازی کے پھلوں کو بڑھائے گا اور تم ہر چیز کو افراد سے پا کر سب طرح کی سخابت کرو گے اور جو ہمارے وسیلے سے خدا کی شکر گزاری کا باعث ہوتی ہے کیونکہ اس خدمت کی انجام دینے سے نہ صرف مقدسوں کی حاجتیں رفع ہوتی ہیں جب آپ یہ خدمت سر انجام دیتے ہیں روپے پیسے کی تو اس سے کیا ہوتا ہے مقدسوں کی حاجتیں رفع ہوتی ہیں بلکہ بہت لوگوں کی طرف سے خدا کی بڑی شکر گزاری ہوتی ہے ایک بندہ جس کے گھر میں روٹی نہیں ہے آپ اس کے گھر میں پانچ سو دے آتے ہیں نہ صرف اس کی صوبہ کا ناشتہ ہو گیا دوپیر کی روٹی ہو گئی شام کی بھی روٹی ہو گئی تو دعائیں دے گا آپ کو کہ نہیں دے گا کہ بد دعا دے گا دعا دے گا اس لیے کہ جو نیت اس خدمت سے ثابت ہوئی اس کے سبب سے وہ خدا کی تمجید کرتے ہیں کہ تم مسیح کی خوشکبری کا اقرار کر کے اس پر تابع داری سے عمل کرتے ہو اور ان کی اور سب لوگوں کی مدد کرنے میں ثخابت کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اور تمہارے مشتاق ہیں اس لیے کہ تم پر خدا کا بڑا ہی فضل ہے آپ یہ سب کچھ کیوں کر پا رہے ہیں دوسروں کی مدد کر رہے ہیں پادری کی خدمت کر رہے ہیں ایوانجلیزم کے لیے پیسے دے رہے ہیں دیئے یکی دے رہے ہیں غریبوں کی مدد کر رہے ہیں اچھی چیزوں میں دوسروں کو شیئر کریں کیونکہ آپ پر خدا کا فضل ہے آپ پر خدا کا ہاتھ ہے اس لیے آپ یہ کر پا رہے ہیں اور آخری بات خدا ہمیں اس لیے پیسے دینا چاہتا ہے تاکہ ہماری ضرورتیں پوری ہیں وائز کی کتاب اس کا دسویں باپ اس کی انیسویں آیت کا دوسرا حصہ ہے اور روپے پیسے سے سب مقصد پورے ہوتے ہیں روپے پیسے سے کیا ہوتا ہے جی سب مقصد پورے ہوتے ہیں اور خدا کو یہ چیز پتا ہے خدا اگر اتنا کچھ آپ کو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو خدا آپ کو بھوکا کیسا رہنے دے آمن؟ خدا کو پتا ہے کہ آپ کو بھی پیسے کی ضرورت ہے خدا آپ کو اتنا پیسہ دے گا تاکہ آپ اس کو آگے ڈسٹریبیوٹ کر سکیں دوسرا کرنٹی اور نوہ اب آپ اس کی آٹھمی آیت اس میں لکھا ہے اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کسرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے کتنی ملا کرے جی کافی طور پر ملا کرے اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے حالیلویہ یہ خدا کا پلان ہے آپ کے لیے آپ کے پاس اپنی ضرورت کے لیے کسرت سے ہو آپ کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے کسرت سے ہو آپ کے پاس بلیسنگ ہی بلیسنگ ہو آپ کے پاس برکت ہی برکت ہو آپ کے پاس بہتات کا ایکسپیرینس ہو اور آپ کی بلیسنگ اوور فلوئنگ ہو اور خدا کی قدرت آپ کی زندگی سے بہتی رہا حالیلویہ یہ خدا کا پلان ہے آپ کو پیسے دینے کا آپ کو دولت مند بنانے کا تاکہ آپ اس دولت کو جو خدا آپ کو دیتا ہے دیانت داری سے خدا کے جلال کے لئے سرف کریں دوسروں میں اس کو لے کر جائیں دوسروں کے درمیان اس کو بانٹیں خدمت کے کام کے لئے دیں تاکہ آپ کی دولت سے خدا کا جلال ظاہر نہ کہ آپ کی دولت دوسروں کی نظر میں آپ کو نفرت انگیز بنا دیں اپنی نظر میں آپ فخر سے بھار دیں کہ میں بہت دولت مند آدمی ہوں اس لئے آئیے اپنی زندگی پر غور کریں آپ میں سے کتنے دولت مند ہونا چاہتے ہیں آخری بار کتنے ہیں تو کیا آپ ان ساری چیزوں کو پورا کریں گے اگر آپ پورا کریں گے تو خدا آپ کو دولت مند بنائے گا اور آپ کی دولت بڑھے گی خدا آپ کو ویلٹ میں ترقی دے گا اس لئے کیونکہ آپ خدا کے جلال کے لئے اپنی مٹھی کو کھولنا چاہتے ہیں آمین خدا آپ کو بھرکت دے گا شکریہ شکریہ